اور اب آپ کو بتائیں کہ صبائی وزیر منظور وسان کہتے ہیں کہ آپوزیشن جماعتوں نے چوبیسویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کر لیا آئین میں اس ترمیم کو حکومت کی بدنیتی قرار دیا ہے یہ ترمیم ہے کیا اور آپوزیشن کے اس پر کیا تحفظات ہیں اسلام آباد سے بشیر چودری کی ریپورٹ دیکھتے ہیں اٹھارہ نومبر کو حکومت نے قومی اسمبلی میں آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی کشک تین میں ترمیم کا بل چوبیسویں آئینی ترمیم کے نام سے پیش کیا جس کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے تحت کیے گئے فیصلے کو چیلنج کرنے کا حق حاصل ہوگا بلکل ہی بددیانتی کی بنیاد پہ اس وقت چوبیسویں ترمیم لائی جا رہی ہے اور جو عدالت کے اندر کیسز ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کے لیے یہ ایک کاوش ہے جس کو قطعی طور پر کامجاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کچھ اپوزیشن جماعتیں اسے ضرورت تو قرار دیتی ہیں لیکن ان کے خیال میں اس کے لیے غلط وقت کا انتخاب کیا گیا ہے پیپلز پارٹی نے بھی تحریک انصاف کی طرح ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے لیکن ان کا ماننا ہے کہ اصل مخالفت ایوان میں ہوتی ہے ایوان سے باہر نہیں اپوزیشن کا کام ہے کہ اگر بلکل کوئی غلط بھی لا رہا ہے کوئی غلط امنمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی مخالفت کی جائے اور وہ مخالفت ہاؤنس کے اندر ہی ہوگی سپریم کورٹ کی جو جو جز ڈکشن ہے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مقصد یہ ہے کہ اس کا جو کرکس ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا آرٹیکل وان نیٹی فور تھری کے تحت اس کے خلاف لارجر بینچ کو اپیل ہوگی حکومت کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپیل کا حق دینے سے عدالت کا اختیار مجروح نہیں ہوگا اس میں عدلیہ کے اختیارات میں کوئی نہیں اس میں عدلیہ سے پھر ایک اور مانگا گیا ہے کہ ہمیں ریویو اور اپیل کا حق دیا جاتا مجوزہ ترمیم کے لیے حکومت کو دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکثریت درکار ہے لیکن سینٹ میں حکومت کے پاس اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بشیر چودری اسلام آمباد